ارام فی آمین حذا و فی کل عام اللہم اردقنا زیارت قبر الحسین علیہ السلام و جمعی قبور اللہ امہ علیہ السلام فی آمین حذا و فی کل عام شہدہ ملت جعفریہ حضرین مجلس مرہومین مسجد و امام بارگاد بانیان اور معامنین مرہومین صدر اسلام تو لے کہ ہن تک اتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے لیکن انہوں نے فاتحہ پڑن والا موجود کوئی نہیں بالخصوص و عداداران مظلوم کربلا جڑے سب کا سلائی سرنال شاملان لیکن زندگی مولت نہ دیتی قبریں چوئے ستین حاضرین مجلس بانیان مجلس معامنین مجلس مرہومین اور بالخصوص جناح مرہومین دے عصال سوابست مجلس اعدا ہے اس خانوادہ دے تمام مرہومین اور اپنے اپنے مرہومین دی بلندی درجہ توست سورہ فاتحہ تلاوت فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم باولکی یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الثراظ والمستقیم الثراظ الذین عنعنت علیهم غیل المغضوب علیهم والضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الظمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد اللہم صلی علی محمد معلی محمد اللہم بس ثوابہ ما قرعہ من القرآن إلى ارواح جمعی المؤمنین المرحومین لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد معلی بیت من ناو انکا انت السمیل علیم بحق محمد وعالی بیتی الطیبین الطاہرین الماثومین اللہم صلی علی محمد وعالی محمد یہ نہ دوائیں دیو کبولیت وستے بلانتر صلوات مشاء اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ وحلالی العظیم الحمد للہ اے لذین وراؤ قروبنا بولایت آول محمد صلوات کھولو ذرا گا الحمد للہ اے لذین وراؤ قلوبنا بمثائب الحسین علیہ السلام السلام و السلام و علاو من کانا نبیم و آدام بین الماؤ و الدین السلام و السلام و السلام و السلام و علاو وزیرہی و کلیفہ دہی و ابن امہی و آرث علمہی و ناصر دینہی و منفذ شریعتہی و مربج آکامہی و منجز وعدہی و راہا و فز سریعی موسیقی او لیو دہبانکم ریسال البیت اہل البیت ویتاہرکم تطہیرہ سلوات رضا نیمانی آباب البیت انتہائی مدرم و معزز سمین حمدہ اس خالق کے گائنات دی جس کریم اللہ نے انسان بنا کے بھیجے چھپایا بنائے ہا درندہ بنائے ہا مجال نئی نا کہیں درخواست بھیجی آئی نا کہیں دے مشرینہ دا موتاج ہے جدہ چاہیس جڑے زمانے چاہیس جڑے خاندان اور قبیلے چاہیس جڑے وقت چاہیس وہ اپنی امر دی اندھا آپ مالک ہے بھیجس لیکن عصانِ عظیمِ فرمائیس جو اشرف المخلوقات دہ تاج پوا کے شرفِ انسانیت عطا فرما کے اپنی عظیم مخلوق جلے خلق کرندے بعد چار قسمہ خا دی اسواتینِ والذیتون بطورِ سینین و آدھا البلدِ العمین چار قسمہ خا گیرہ ہمانا دے لقد خلقنا الانسانا فی احسنِ تقویم بندہ میں تھے نو کتنا سونا خلق فرمائیس خالق دی عظیم خلقہ دے جون مخلوق جو ایک شرفِ انسانیت ایڈا سونا انسان خلق فرمائیس ارساد علماء علامہ محمد یارشہ صرف کی بلا فرمائیس انسان بنا ون دے بعد مجنوع اور دیوانہ نہیں بنایا دیوان آقل دہ بالیس عقلی نعمت و محروم لوگ نہ لباس دی پروار نہ طہارت و نجاست سارا دن گنگی دے دیلتے گزر ویندے لیکن کتنا کریم ہے واللہ جائے عقل جیسی نعمت عطا فرمائیس انسان بنا کے عقل جیسی نعمت عطا فرمائیس اپنے اس محبوب نبی دہ ہمتی بنا کے بیجس جاندے امتی ہوں اندی خواہش انبیاء کر دے نظران دن اور پھر قبلہ فرمائیس انسان بنا کے عقل جیسی نعمت عطا فرمائیس اور سردارِ انبیاء دہ امتی بنا مردے بعد علی دے علی دے یارہ معصوم پترانی محبت عطا فرمائیس پانچ بارہ چودہ سردار عطا فرمائیس جیسے خوچا میں علامہ اختر عطا فرمائیس کی بلا دے جملے او فرمائیس انہیں پانچ بارہ چودہ سردار عطا فرمائیس ان گھر نہیں بازار ہوئے بند کمرہ نہیں چوک ہوئے اپنا نہیں غیران دا مجمع ہوئے پنجا سو ہزار نہیں لکھان دا اجتماع ہوئے کی بلا فرمائیس انگلی بازار چوب لکھان غیران دے مجمع اچ انہیں پانچ بارہ چودہ دا نار لین دے شرام نہیں آن دی سر فخر نار گلند ہون دے اور کی بلا فرمائیس ان کیا وجہ ہے کھلی جگہ چوک غیران دا مجمع لکھان دا اجتماع سر اچھا کر کے فخریہ توڑتے انہیں پانچ بارہ چودہ دا نار کیوں چاہ سکتے ہیں فرمائیس ان وجہ اے ہے یہ پانچ بارہ چودہ سرداری ہے سن نائے ناندے کردار اچ کمی نائے ناندے صفات اچ کمی نائے ذات دے کمی بلکہ اللہ نے حادی و عطا فرمائے ان جنانو عالمین دا سردار پڑا کے بھی دے اور زندگی دا کوئی شعبہ ایسا نہیں زندگی دا کوئی پہلو ایسا نہیں جہنے بارے کامل و اکمل نمونہ انہا ہستیاں نے پیش نہ کیتا ہو کیونکہ ربیع الاول دے ایام اور اسامان علیہ اشریج دو عظیم ہستیاں دے نال منصوب ہیں اٹھ ربیع الاول یوم شہادت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام اور بارہ ربیع الاول دلے کے سترہ ربیع الاول تقدیہ روایات محبوبِ کبریہ سرکارِ سید الانبیع دی ولادتِ با سہادت تو میرا دل جاند ہے جو میں اپنے اٹھویں آقا دی انشاءاللہ آمان علی کسی مجلس سید رنبیع دی عظمت اور حقوال نو تفصیل نال میرا دل جاند ہے آج اپنا جوگے ہفتہ منصوب ہے تو اڈیر میرے اٹھویں آقا دی نابد امام حسن عسکری گیارویں امام دی نام نال تو میرا دل جاند ہے آپ نے اس ایک امام دی وسیعت جوی امام نے اپنے شیعہ نو فرمائیے خودے چند جملے جنافتے گوشت گذار کر آمان اور فضیلت واسطے کوئی کیا گفتگو کرے کوئی یار میں امام دی کیا فضیلت بیان کرے میں ادا ہکو جملہ ہی کافی ہے کیا عظمت ہے اس حسنی دی جاندے پتر دے صدق اللہ دی کائنات قائم بھی ہے اور رزق بھی کھا رہی ہے بی وجود ہی ثبتت الارض و السماو و بی انہی روز اکالورا جاندے فرزند نے اللہ دی کائنات دے نظام عادل قائم کرنے جاندے ظہور دے انتظار اچ کیامت ہے ہاں جاندے بیٹے دی اتنی عظمت ہے اس باپ دی عظمت دا کیا مقام ہو سی توڑے اور میرے آقاں نے ہر معصوم نے انہ پنج بارہ چودہ چودہ جو ہر حادی نے ہر رہبر نے ایک ایسا قامل اور اکمل کردار انفرادی زندگی ہے یا اجدیمائی زندگی تجارت ہے یا ذراعت معیشت ہے یا معاشرت خاندانی زندگی ہے یا انسان دی پیشہ برانہ زندگی کوئی زندگی دا شعبہ ایسا نہیں جیندے بارے چودہ نے رہنمائی نہ فرمائی ہو تو امام دی ایک وسیعت جیڑی توڑے اور میرے گیار میں آقاں نے اپنے شیعہ نو وسیعت فرمائی میں اسے وسیعت دے چند جملے جناب دی خدمتی تلاوت کرنا چھانا فرمایا اوسی کم بتقو اللہ اے میرے شیعہ میں تو انو تقوی الہی دی وسیعت کردار ذرا توجہ فرمائی سو تقوی الہی اور زیادہ پوری گفتگو کی تھی جائے گھنٹہ پڑا جائے خمسہ عشرہ پڑا جائے میرے قبلہ ہک جملے ہی تقوی دی تاریف فرمائی دے ان تقوی کیا ہے جنا چیزا نو انجام دے ون دا مالک نے حکم دیتے انہاں انجام دے ون اور جنا تو خالق نے روکے انہا تو روک ونجن دا نام ہے تقوی مدے عوامل تے حمل کرنا اور نواہی تو رکنا پہلی وسیعت اور یاد رکھو میرے مہترم قرآن دے بارے فرمائے حدر للمتقین قرآن ہدہ دہت متقین آوستے جنت دے بارے فرمایا جنت تیار کی تھی گئی کہ سہبان تقوی آوستے آقبت دے بارے فرمایا آقبت اگر خیر ہے تو اہل تقوی آوستے کامیابی ہے تو اہل تقوی آوستے اور دوسری طرح پیغمبر فرما رہے ہیں یا علی انتا وشیعت وشیعتوں کا ہم الفائدون اے علی تو اور تیرے شیعہ روز آخرت روز معاشر یومِ قیامت کامیاب خالق فرما رہے متقین کامیاب آقبت متقین دی فلاہ متقیب آگئے ہدایت متقیب آگئے پیغمبر فرما رہے ہیں علی اور علی دے شیعہ کامیاب اگر اس آیت اور حدیث تو اکٹھا تلاوت کرو تپتہ لگ رہے شیعہ ہی ہو جو نہ متقی ہوئے اور صاحبان تقوی ہوندے ہی علی اور علی دے شیعہ اس واسطے جو کامیابی اور شخص گویا کہ شیعہ دا دوسرا نام ہے متقی اور متقی دا دوسرا نام ہے شیعہ اگر صاحب تقوی نہیں علی دا شیعہ اکھاون دا حق دار نہیں کامیاب ہے علی دا شیعہ کامیاب ہے صاحب تقوی ہدایت یافتہین علی دے شیعہ قرآن ہدایت ہے سہبان تقوی وستے ادھا مطلب ہے جو علی دا شیعہ ہوندے وستے صاحب تقوی ہوندے ضروری ہے تو معصوم فرما رہے ہیں اور فرمایا اپنے دین دے معاملے اللہ دے خوف نو مد نظر رکھو درہ توجہ فرمیسو اپنے دین دے معاملے خوف خدا دین خین دے عقید اپنے ذاتی پسند دا نام نہیں دین خین دے باب دادے نانے مرشد دس عقید دا نام نہیں دین یا اللہ دا قرآن ہے یا چودانا فرما اپنے دین دے معاملے خوفِ الہی نو مد نظر رکھو وہ ایک شخص بڑی دیر تقریر کردہ کردہ تشعود پہ دس سین دے تیاخت تیاخل لگا سین یسا تا بچپن تو پڑھ دے آئیں اس واسطے جو ساڑی دادی پڑھ دی ہے کہن دی دادی دادے دے عمل دا نام شیعیت نہیں کہن دے مرشد دے عقید دا نام شیعیت نہیں شیعیت یا اللہ دا قرآن ہے یا محمد و آل محمد فرمان ہے اپنے دین دے معاملے خوفِ الہی اختیار کرو کیا مطلب ہے اپنے ذاتی پسند نو دین نہ بناو اپنی ذاتی خواہشات نو دین نہ بناو اپنی ذاتی رائے نو دین بنا کے پیش نہ کرو بلکہ دین دے معاملے بھی خوفِ خدا بدت نو دین نہ آکھو دین نو مقصریت اور وہابیت نہ آکھو کھلے دلنا دلیل اور عقیدت اختیار غور کرکے فرمائے تیری مردی دا نام دین نہیں دین یا اللہ دا قرآن ہے یا چودہ دا فرمائے وَالْوَرَئِ فِي دِینِكُمْ وَالْإِتِحَادَ لِلَّهُ اور پھر معصوم فرمارن تیری ہر کوشش خدا دی ذات وستے ہوئے کیا مراد ہے تیری ہر سائی و کامش لِلَّهُ اللہ کے لئے کیا مطلب ہے تجارت کر حدف اللہ زراد کر رہے حدف اللہ ملازمت قد و قاوش کس طرح میں ایک مثال ہن بھی ایک مجلس ایچارز کر رہے ہوں سنگی آباز بہت تھوڑ ہے دو تھوڑا سونڈ بہتر کرو ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑو سارے اللہ سارے ایک بڑے اچھے دوستیں سارنا الخود انا بزرگاں بھی حج کیتا انا نوالے نے اور اس دوستیں بھی حج کیتا ڈھکی دے علاقے دیر اسمائیل خان میں ایک دفعہ اوجدہ بھی کوئی طالب علم کوئی اہل علم اس علاقے جائے بزرگاں دی کوشش ہوندی ہے میرے کل رکے کم از کم پانی دے گلس بلکل بر لبے سڑک انہاں نے ایک بڑا وسیع و عریض کھجوران دا باغے ڈھکی دی کھجور بڑی مشہور ہے انہاں کو رکے اور انہاں اس کھجور دے باغ دے متعلق آکھے لکے جو میرے اس باغ دے لامن دا سبب بے بنے جو میری حسرت آئی کدی میرے تے ہی زکاة واجب ہوئے آ میری حسرت آئی کہ میں اپنی زندگی صاحب نصاب ہوں میرے تے زکاة واجب ہوئے تاکہ میں زکاة دیون والے ہیں چون قرار پاوان اور ہو سکتے میری بخشش دے ذریعہ بن جائے انہاں کیا میں اس ارادے نال چکے ساڑھے علاقہ کھجور نو مندے میں کھجور دا باغ لگایا اور میرے تے زکاة واجب ہوئی اور آخر لگے خالق نے اس دا اتنا آجر دیتا ہے جو ان خاندان اس باغ دے سردے پہ اپل دے اتنی چیسٹی کھجور اور اتنا ریٹ اور قبل از وقت نیت اور ارادے دی بنیاد کیا ہے کھجور دا باغ لگایا جا رہے تاکہ صاحبیں نساب ہوا اور زکاة دیون والے ہیں چون ہوا یہ فرد ہے جنہی زراد دا حدف بھی اللہ کوئی توجہ فرمائیے جناب نے زمین دارہ کر رہے ملازمت کر رہے کاروبار کر رہے ڈھوڑ ڈنگر بیچ وی رہے کاروبار جنس دا کاروبار کر رہے حدف ہے وجبات ادا کرا خدا توفیق دے میں بیت اللہ دی زیارت کرا خدا توفیق دے میں حج ادا کرا خدا توفیق دے میں خمسو ذکات فقراء اور مساقین دا حق ادا کرا خدا توفیق کرے دے میں کربلا دی زیارت کرا کر ملازمت رہے حدف خدا کر تجارت رہے حدف خدا اس واسطے معصوم فرما رہے توڑے ہر عمل واسطے سائی و قاوش کس واسطے ہوئے لِللہ اللہ واسطے اور جدہ حدف اللہ دی ادھات ہوئے وہ کریم تیرا سمنہ ہی عبادت بنا چھوئے سی پھر فقط سجدہ عبادت نہیں پھر فقط نماز اور روزہ عبادت نہیں اس نے مزدوری کرنا بھی عبادت ادھا ٹوکری اٹھاؤنا بھی عبادت ادھا تجارت کرنا بھی عبادت حتیٰ کہ روایاتیں مل دیں تھک کے آئے ملازمت مزدوری ٹوکری اٹھاؤنا دے بعد تھک کے آئے جسم اتنا تھک کے آرام کرنا چاہتے تاکہ کل پھر بیدار ہو کے اپنی اولاد ورست رزق حلال کماؤا معصوم فرمینن تیرا سمنہ ہی عبادت ہے اور معصوم ایک حدیث میں پڑھی ہے پیغمبر آزم دی کہ پیغمبر آزم کو لو بچھا کہ مولا بہترین عمل کیا ہے رسالت الحقوق دی شرح ایک بزرگ عالم نے تحریر کی دیئے کہ معصوم کو لوپ اچھا گیا مولا بہترین عبادت اور افضل ترین عبادت کے آئے معصوم نے دو مختصر جملے فرمائے فرمایا افضل ترین عبادت ہے حسن خلق اخلاق اچھا ہوئے ہیں زبان اچھی عدب حیاء اور حیران ہو سو دوسرا جملہ سن کے فرمایا پہلا افضل ترین عمل اور عبادت حسن خلق دوسرا معصوم نے فرمایا رزق حلال کمامن دے بعد گھر بنجنا اپنا گھرے اپنا خانوادے فطرتے جتنا گھرے سکون مل دے کائناتی کی دھائی نہیں مل دا لیکن رزق حلال کمامن دے بعد اپنے گھر بنجنا پیغمبر اعظم نے بہترین عبادت قرار دیتے کیوں والاجتہادو للہ تیری زندگی دی قد و قاوش تجارت ہے ذراعت ہے خطابت ہے گفتگو ہے تعلیم ہے تعلیم ہے تدریس ہے ہاں تیرے ہر زندگی دے مقصد حدف اللہ دی ذات تک پہنچنا یعنی رضاِ خدا اور اطاعتِ خدا اور پھر معصوم فرما رہے ہیں وصدق الحدیث یار واقع فرما رہے ہیں میں تو انہوں سچ بولن دی وصیعت کا اللہ تھوڑی گفتگو جس سچے ہوئے تھوڑے معاملاتے توڑے وادش ممبر مسجد گھر دفتر خاندان بازار اگر ایشیری نے چار جلدیں سیرت خاتم النبیین تاریر فرمائی یہ بڑی جامع کتاب میں کل اسے جیک حدیث پڑھ رہے ہوں پہلی جلدیں کہ پیغمبر آدم کو لیکھ بندہ ہے مولا میں چار گناہ ہوا دا آدھی ہاں رسیہ ہاں میری زندگی دا حصہ نے چار گناہ آج توڑے سامنے توڑی ذات دے صدقے ہیک گناہ تو توبہ کرنا چانا انہ چونچو تسیدہ سو کیڑا گناہ چھوڑا اور اللہ اور اپنے درمیان دوانو زامن کرا دے منا چاہنا اور حیران ہو سو چار گناہ کیڑے دست سے پہلا مولا میں زانی اور بدکار ہاں گناہ ہی کبیرہ دا ارتکاب کر دوسرے آخر نے کہا مولا میں شراب دا رسیہ شراب بڑی پینا تیسرا مولا میں سود دا کاروبار کردہ چوتھا میری گناہ مولا میں جھوٹ دی آدھا دے جھوٹ بڑا بولینا جب تک انسان نو دھوکھا نہ دے میں غلط بیانی نہ کرا میں نو سکون نہیں ملدا مولا چار گناہ آج دے دن توڑی ذات نو زامن قرار دے کے ہیک گناہ تو توبہ کرنا چانا تُساں فرماؤ کڑے گناہ تو توبہ کرا کائناتی کلی رحمت فرمائے نو جھوٹ بولنا چھوڑ دے میری آپ اللہ اکبر جسول اللہ چلا گے حضرت بھرگاچوں ہاں دے اگلے دن جدہ ارادہ کیتے نہ شراب پیوانتے دل کیتے جہاں ہم سامنے رکھ کے میں آکے ہونے جو ویسے ہیں پیغمبر آزم دی خدمتیں تے اگر پیغمبر ہی ہو چا پچھیں جو آج شراب پی کے آئیں جھوٹ بولا تا کالالا وعدہ ویندے سچ بولا تا حیاسی کناتی کلی رحمت دوں کی میں اکساں جی بہتر اس گناہ تو توبہ چکار بات طویل نہ ہو جائے ادھے اس حکیم ربانی نے آکھ ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دے ادھے ہک ایک گناہ تو توبہ کی میں غلط بیانی کرے سیں سردارِ انبیاء دے سامنے ادھے چھاریاں گناہ ہوا تو تائب ہو کے سردارِ انبیاء دی خدمتِ جہادِ رویا زہرادہ بابا تیری حکمت تو دارین قربان کرا تُسا ایسی حقیمانہ وزیعت فرمائیے تُسا ایک گناہ کہے کوئی ایڈا حکمت دے جملہ ہاں میں اسے ایک گناہ دے چھوڑا دے بدلے سارے گناہ ہوا توں توبہ کر کے توڑی خدمت اچھا دے رہے ہیں اور والیِ قربلا فرزندِ زہرہ میرے آقادہ فرمان ہے لا تنظروا الٰ قسرتِ صلاتِہم فرمائیے کہیں بندن ویکھنا ہوئے انہانی اینڈیر نمازاتے نہ بھول جامیں نہ انہانی کسراتے روزاتے بھول جامیں نہ انہانی کسراتے نیکی معرفتے ہم نیکیاں تے ہی نہ بھولیں اور اگلا جملہ تماسوم نے فرمایا وَتَنْتَنَتَهِمْ بِاللَّیل عَدْرَاتِلِ مُسَلَّتِ بَحْكِ آئیں بیٹھا بھردہ ہوئے اُدھی انا ٹھڑیاں آواتے ساماتے ہی نہ بھولیں تو جو فرمائیے جناب نے فرمایا کسی بندینو بیکھنا ہوئے اُدھی کسراتے صلات کسراتے حج کسراتے روزہ چوتھا فرمایا کسراتے نیک آمال اور پنجمہ فرمایا ہر کوئی ستوئے ہوئے نماز شب وستے مسلطے بہکے او آہیں پے اب بھردہ ہوئے تے ادھے روان دیں آوازہ پے سن دوں میں اس تے بھی دھوکہ نہ کھا میں مولا اِنہ پانچ چیزہ نال بندے دی پہچان نہیں نہ نماز نہ روزہ نہ خیرات نہ نیکیاں نہ آدھرات دیاں آہیں ہیں مولا وَتْقِمِ بندے دی پہچان ہو سی فرزندِ ذارہ فرمارن وَلَاقِنْ عُنْزُرُ الْا صِدْقِ الْحَدِيثِ وَعَدَى الْآمَانَى بندے دا مئیار بکھنا چانے پتہ کر سچا کتنے امین کتنے اللہ صدقِ الْحَدِيثِ وَعَدَى الْآمَانَى فرمایا پتہ کر سچا کتنے امین کتنے خدا کردار یعنی مراد کیا ہے معاملات مراد کیا ہے معاشرت نماز روزہ حاج زکاة احسان نہیں اپنی بندگی واجب ادا کر رہے اپنے عبد ہون دی ہے سیعت نماز قدم واجب کیتی ہے جدہ بالگ ہو جائے تیسیت مند ہے ٹھیک ہے اوڈیاں شرائط نہ حاج قدم واجب ہے جدہ دولت رکھنے جب تک غنی نہیں بنایا حاج واجب ہی نہیں کیتی زکاة جب تک دولت نہیں دیتی زکاة آکھی نہیں جب تک سیعت نہیں دیتی روزہ آکھیں نہیں احسان نہیں کر رہے ہیں خالق اور دربا اور اہمیت اہمیت اس دی ہے جدی معاشرت فرمایے ویکھنا چاہنا ہے سچ کتنا بولیں دے امیم کتنا اور یقین جانو میرے محترم جتنا جھوٹ اس موبائل نے عام کیتے اور بلا وجہ دا بلا وجہ نہ حض نہ چاس نہ فائدہ صرف نقصان میں ایک مثال ارز کرنا بھی اگر میں آ رہے ہیں میں اٹھارہ ہزاری ہوں تے بانی پچھے دسے سا محمود کوٹ بلا وجہ بے جدو میں اٹھارہ ہزاری ہاں تا پہنچ رہا تو دے واقتی چی ہے جدہ پہنچ رہے ہیں محمود کوٹ دسن نال کچھ سفر گھٹتا نہیں مینہ ہونے یو جھوٹ بولیں جیدہ فائدہ ککھ نہیں اور کدھی تسی توجہ چاہ کرو اپنے دن دیاں صرف موبائل دیاں کالاں تے غور چاہ کریے 99.9% لوکیشن کدھی کوئی ٹھیک نہیں دسندہ بلا ہوئے گھارے تا دفتر دفترے تا گھر دہرے تے تا بازار اس وقت نے فرمایا انسان اگر اپنی زبان تے کنٹرول کر جائے اپنے وعدنوں و فاخرے بندے دی اہمیت ہے سچاں کتنے امین کتنے اور ایک روایت بڑی خوبصورت انداز ہے میرے استاد محترم ملک صاحب کی علاہ پڑھ دے انہیں بے جدا شبِ حجرت پیغمبرِ آزم نے بستر تے سمائے نا سرکارِ امیرِ کائنات نو تے کفار نے ویڑی رکھے تے جدو داخل ہوئے تے چادرِ حضر میں ہٹائی تا پیغمبر تا نہیں سرکارِ امیرِ مومنینن تے انہا پچھے جو پیغمبر کی تے گئے اگر ان علی آکھن نہیں پتا اگر امیرِ مومنین آکھن جو میں نہیں پتا تو جھوٹ ہے اور اگر دس چھوڑیں تا پیغمبر دراز نہیں راندہ یہ تے تاریخنِ جملے لکھیں چادرِ حضر میں ہٹا کیا دیں ہاں یا علی پیغمبر کی تے فرمایا من کوئی پارے تے بٹھا گیا ہے اور اُتھے روایاتیں ملے اور قبلہ سا پڑھنے کہ آپ پس اچھ اُلجن لگے سرکارِ امیرِ مومنین نال کسے بزرگا کیا پہ علی نال کیوں اُلجدے ہو پہ جدہ پتا لگ گیا کہ پیغمبر نہیں تا پھر پتا کرو کہ پیغمبر کتے پہنچے فرمایا بندے دی اہمیت بندے دا مقام سچ صداقت امانت اور اگلا جملے ہی معصوم دے یہ فرمایا وَعَدَاءِ الْأَمَانَتِ اِلَا مَنِ تَمَنَكُمْ مِنْ بِرِّنْ اَوْ فَاجِرِنْ یاروہا کا پہ فرمینن امانت رکھن والے دی امانت دا امین باہمِ متقی ہوئے دے باہمِ فاسق و فاجر بندہ اسی کیا دیا موزی دا مالے دار جاؤ نہیں اور یاد رکھو میرے محترم چند مقامات احسن جتے اللہ نے کافر اور مومن دا حق برابر رکھے فرق نہ کر مومن ہے یا کافر متقی ہے یا فاسق و فاجر کیلے چند مقامات پہلا فرمایا اَقْرِمُ الزَّيْفَ وَلَا وَخَانَا كَافِرًا دروازے تِرْ ٹُرْرَائِ مِہمان دی عزت کر ہمیں کافر کیوں نہ ہوگے آئے کافرے تیرے واسطے رحمتِ خداوندی بن کے آئے تیرے دروازے تِر مہمان بن کے آئے اور اسے واسطے معصوم نے فرمایا جدہ گھارے مہمان آوے ہو دے اگے چلو مہمان پچھے ہوئے اگے چل کے کمرے تک برامدے تک ڈیرے تک فرمایا جدہ رخصت ہو رہے ہوئے ہو دے پچھے ٹرو اگے لکھے نہ ٹرو اور دی وجہ معصوم نے فرمائی جدہ آن دے تا رحمتا لے کے آ دے جدہ وین دے تا گھار دیا بلائی اور نہ ہستا او دے نال رخصت ہو وین دیا تفصیلیں چلا گیا تا وقت چلا ویسی فرمایا مہمان کافر بھی ہوئے دوسرا معصوم نے فرمایا وعدہ پاہ میں کافر نہ لی کرو اس وعدے نو پورا کرو اسے مومن نو کافر دا نہیں ایفائے اہد یہودی ہے عیسائی ہے غیر مسلم ہے بدکار ہے فاسق ہے فاجر ہے فرمایا لا دینا لمن لا اہد لہو اس دے کفر نو چھوڑ تیرے دین دی کسوٹی وعدہ دی وفا تو اس نے جو فرمایا اس بندے دین ہی کوئی نہیں جڑا وعدہ پورا نہ کرے اور تیسرا فرمایا ماں باپ کافر بھی ہوئے توہین نہ کر ماں باپ فاسق و فاجر بھی ہوئے توہین نہ کر تیرے ماں باپے اور چوتھا فرمایا امانت جس طرح کے یارویں آقادہ بھی فرمانے من برن او فاجرن دکھنالا متخیہ اور پریدگار او اتامی امین بانا اور فرمایا فاسق او فاجر او اتامی امانت دا امین بانا اور پھر فرمایا وطول السجود یارویں آقادہ فرما رہے ہیں او میرے شیعہ میں امام وسیعت کر رہے ہیں لمبے سجدے کیتے کھا رہے ہیں اپنے سجدے یا نطول دے طویل سجدہ کیتا کر اور اس حد تک روایاتیں ملنے میں اکثر آدھا قدام غزرہ غور کرو حالت سجدہ تے جدہ بندہ ست آدھا ٹیک کے اپنے مالک دی بارگائج امیرے یا غریب عالم ہے یا جاہل ہاں جس ست آدھا بھی بندہ ہے کدہ سوچنا جیڑی حالت بندہ مالک دے سامنے جھکے محسوس سکون کر دے کدہ غیر دے سامنے بندے دی یہ حالت ہوئے کیا گزر سی لیکن کتنا کریم ہے واللہ جہاں دے سامنے اس حالت عبد سکون محسوس کر دے اور اس ساتھ تک روایاتیں مل دے کہ غالباً وسیل شیعہ دی حدیثیں کہ جدہ نماز پڑھن دے انسان سجدہ شکر دے تی اے رخصار زمین تے رکھ دے خالق دیا واللہ میرے ملائکہ زمین آلے پاسے وکھو تو ساتھ آدھے خالق نہ کر ساتھ آدھے فساد کرے سی خون بحثی قتل و غارت کرے سی اے وکھو میرا بندہ جوانی بھلا کے اقتدار بھلا کے رہدے بھلا کے حسد بھلا کے رخصار زمین تے رکھیا دے انی ظلم تو نفسی فغفر لی دس ہو میں سعابت انہوں کیا عطا کرا ملائکہ آدھا کر دے مالک جنت آتا چا کر ذات توحید دیا واللہ یہ جنت تو واجب نے بدلے ہائی یہ واجب تھا نہیں یہ تو واجب ادا کر کے انتہائے آج دی جو اپنے رخصار زمین تے رکھیا دے مالک تیرا بندہ تیرے دربار جہازے رہے ملائکہ اور عرشی مخلوق آز کر دی مالک تیرا اور تیرے عبدہ معاملے اس لئے ذات توحید دیا واللہ یہ وط گواہ روے آئے میں اپنے سعابت تیرا زیان تول سجود پیغمبر آزم نو بندے آخے مالا کوئی عمل دا سو جے دی میں کاربند ہوا تے دوسری جنتی زمانت دے او دے جھیک جملہ پیغمبر نے فرمائے سجدے لمبے کر طویل سجدے یاروے آقا بھی فرما رہے ہیں وطول سجود او میرے شیعہ اپنے سجدیاں نو لمبا کر وحسن الجوار ہمسائیہ نال حسن سلوک کر اپنے ہمسائیہ نال خیال کر اور اسے واسطے روایاتیں مل دے عام جرم اور ہمسائی نال کیتے جرم دا دہ گناہ اقاب زیادہ اور صحابہ رویت کر دیں جدہ جناب جبرائیل نازل ہوئے اور ہمسائیہ دے حقوق بیان فرمائے اور پیغمبر نے صحابہ تک پہنچائے سانوئین محسوس ہویا ہو سکتے پیغمبر ہمسائیہ نو وراست جھاکدار قرار دے دے اتنے حقوق حتیٰ کہ فرمایا دیوار بلند کرنی ہے رستہ بنابنے اس دوں اعتماد چلو اس دوں رازی کرو اس دوں مطمئن کرو اور اس حد تک معصوم نے فرمایا اگر تیرے دے عمارت ہے دے ہمسائیہ غریبی اولاد واسطے توفہ پھالہ حدیعہ لے کے آئے ہیں یا ہمسائی نو بھی دے فرمایا نے بے سکدہ تا دو کم کر ہک چھپا کے لیا تاکہ اس غریب دی اولاد دا دل نہ دکھے جو ساڑھا بابہ ہی دہ اولاد من ہندہ تے خوشحال ہندہ تا ساڑھے واسطے بھی پھالتے نعمتہ فرمایا چھپا کے لیا نعم دے سکدہ تا تاکہ اس غریب دی اولاد دا دل نہ دکھے اور دوسرا معصوم نے فرمایا اولاد نو آکھیا کر انہ پھلان دے چھلکے بھی انہ دے سامنے نسٹن تاکہ غریبان دا دل نہ دکھے مسیلے چلا گیا تو پوری مجلس بھی پوری نہیں ہوں دی حسن الجوار فرمایا ہمسائیگی دا خیال کر اور ازرہ توجہ فرمایا سو چتنے ست کام غالبا پہلا تقوی الہی دین خوف خدا کوشش اللہ واسطے گفتگوئی سچائی امانت دی ادائیگی لمبے سجدے اور ستمی چیز فرمای حسن الجوار پڑوسیا دا خیال کر اس ست چیزیں بیان کر کے توڑر میرا یار واقع فرما رہے فبہازہ جاہا محمد دنیا والو ایو دین ہے جنا میرا نانا محمد لے کے آئے اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ امام زمانہ بلانتار صلوہ اللہ میرے نانا محمد لے کے تشریف لے لائے اور اگر جملہ فرمایا سلو فی اشائرہم وشہدو جنائدہم فرمایا قریبی رستدارہ نال صلح رحمی کرو اپنے رستدارہ نال قطع رحمی نہ کرو اور انہی معصوم نے وزاعت فرمای چھویں اقا کو لکھائے بندے پچھائے مولر رستدارہ نال صلح رحمی اور حسن سلوک کیا ہے فرمایا ستر دفعہ رستدار دی غلطی اوہ دے دروازے تے جا کے معاف کرندہ نام صلح رحمی ہے حتیٰ کہ برمایا تیرے جنادے ہیں تے نہیں آئے ٹر گیا کر اوہ تیرے مریض تو بچھڑ نہیں آئے ٹر گیا کر اوہ معروم کریں تو عطا کرو ظلم کریں تو محبت کر اور رشتہ ختم کریں تو بحال کر یار میں آقا بھی فرما رہے ہیں اپنے قبیلے نال رستدارہ نال صلح رحمی کرو اور اتھیک جملہ سرکار امیر مومنین نے ناجر بلاغج فرمائے یہ تیرے قبیلہ رستدار نان کا داد کا بین بھائی بھانجے بھتیجے سرکار امیر مومنین فرمائن یہ تیرے پر ہیں تمثیل بیان فرمائی تیرا قبیلہ تیرے پر ہیں تیرا قبیلہ تیرے بازو ہیں اور سرکار امیر مومنین اگلا جملہ فرمایا جنہ پرندے انو بلند پر وازا دی شوق وے او پر کٹا نہیں چھوڑیں دے او پرندے قدا پہاونا دیا چوٹیاں تا ہی نہیں پہنچ دے جنہ دے پر کٹیج بنجے نہیں یا کمزور ہوئے او قدا درختا نہیں چوٹیاں تے نہیں پہنچ سکدے جنہ دے پر کٹیج جاں میں نہیں یا کمزور ہوئے فرمایا او بندہ عزتدار نہیں بڑھ سکدہ یہ تیرے قبیلہ نال محبت یہ تے سکے بھیرا نہیں بلندے حکم یا راکلو حال پچھو موندوئے پاسے کر لیں غیر نویں دے سنوستے تیار نہیں جو دی حالت کیا ہے ساری زنگی بندے کوشش برادری سجان اہل علم طالب علم کوشش کرے پیس نماز نا جی نا ہی گلی کوئی نہیں ساری زنگی فرانیت مکی نہیں او بھیرا مر گئے جنازے تے کھڑا دے بلندہ کیوں نوں بولے آ میادہ ہونس منافقہ دی کیلی ضرورت ہے جدہ بولندی روتا ہی تیری فرانیت نہیں مکی آج جنازے تے کھڑے ہو کے جھوٹ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ فرمایا سلح رحمی کرو اور پھر میرے آقا نے فرمایا وَشْحَدُوا جَنَائِزَهُمْ انہوں نے جنازے شرکت کرو وَعُودُوا مَرْضَاہُمْ انہوں نے مریضیں دی تیمارداری کرو وَعَدُوا حُقُوقَهُمْ انہوں نے حقوق ادا کرو فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ اِذَا وَرْعَا فِي دِينِهِ پہلا فرمایا پچھلے جملے پھر میرے آقا نے دورائے زرینہ جملے دے گھر کرنا جو اپنے دین میں خوفِ الٰہی کھائے وَصَدَقَ فِي حَدِيثِهِ جو بات میں سچا ہو وَعَدَّ الْأَمَانَةِ جو امانت کا امین ہو وَحُسْنَ خُلْقَهُمْ وَأَنَّاسِ اور لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا ہو کی لحاظہ شیئی توڑے اور میرے آقا فرما رہے تے بندے انہا اے بیا نیکیاں نی وجہ تو آخن بندہ تا چنگئے پر ہے شیئا یارو آپ پہ فرما رہے فَي سُرُّونِ زَالِقُ تُو میں یاہمِ نُبُون پیارا لگ دائیں انہا عملانی وجہ تو لوگ آخن بندہ چنگئے پر ہے حسن اسکری دا شیئا ہے جعفرِ صادق دا شیئا فرمایا اُنان دے جملِ نال تُو غمگین نہ ہویا کر میں زمانِ دا امام خوش ہونا فَي سُرُّونِ زَالِقُ تیری امانت دیا دے گی صدقِ حدیث وعدہ وفا اچھا اخلاق اور اسے واسطے دوسرے جملے اے بھی معصوم دا جملے کہ کرداؤ اور اتنا بلند کر بندے آخن بندہ چنگئے پر ہے شیئا اے وعدہ وفا اے امین مگر اے شیئا فرمایا اُس وَلَے تو میں امام نو بھم پیارا لگتا ہے تیرا عیب تشیع ہووے کوئی اور نہ اور میں سیوہ تیادا سو بندیاں دی ہووے نا مارکیر دکان دی تیہیک دکان تی علم ہووے سرکارِ وفا دا آئے چاہے علی انو ولی اللہ نہ پڑھا نہ لی ماں بھی جدہ بچے نو بازار بھیجے آکھے علم والی دکان تو سامان خریدیں ناب تو لج کمی نہ کرے سی سب کچھ ہو سکتے ہیں اُتھے دو نمبر مال سوستے فرمائے جدہ لوگ تیرا اے بیکن ہیں بندہ چنگئے میں اگر بھی ایک مجلے سے سنائے سلطان اُن مدارس قبلہ صاحب دے مدارسے ایک دو کمرے بڑا مڑے ہیں انہاں فرمایا شیعہ مستری مزدور ڈھوڑ کے لے مومن ہون شیعہ ہون تاکہ چلو محنت مزدوری انہاں دی کو چند دن اٹھ یا دس دن دا کم آئی او بلاخر چار پائن دن دی کوشش دے بعد ایک مستری دے مزدور مل گئے شیعہ انہاں کبھی رہیش بھی مدارسے رکھو تے قبلہ صاحب ایک کم دس دن دا کم او کو وی دن بعد قبلہ صاحب سفر تو آئیت حالات دھنا ہویا اٹھ دس دن دا کم وی دن بعد جدو واپس بائی دن بعد آئے تو ففٹی پرسینٹ ادھا کم او می آئے کے کیتا نہیں جی آپ فرمایا کوشیعہ ڈھوڑ لے آو ادا وجہ کرمال کم تے آن دن سوا بارہ وضو کریں لگویں انہاں بس اول وقت تے نماز پڑھنی ہیں نماز پڑھ دے و دے انہیں جو کھانے دی تیاری وقت کچھ ہٹ کم کر دیں تا چاہ دا ویلا حالا سورج کھل ہوں دے تے بس بھئی دیار چلی گئی انہاں فرمایا میاں انہاں چھٹی کراؤ کوئی ڈھوڑ لے آو جنہوں کو حلال حرام دا پتا ہوئے اور ساڑی ہون نوبت ہی ہوئے زیارب دے نام تے دھوکہ حاج دے نام تے دھوکہ محرم دے نام تے دھوکہ عزاداری دے نام تے دھوکہ خطابت دے نام تے دھوکہ نام شیعہ دا مہادہ حد دو گئی بندے مرگیاں بیچ کے انڈے بیچ کے بندے حاج دیارت دی کوشش کریں دیں تے سلار اسنو ہی لوٹ لے خال اور کتنے ایسے ممبر محرم دے دھوکہ عزاداری دے نام تے دھوکہ نہیں اگلیں جملے تے درہ غور کرنا معصوم پہ فرمیں دیں اتق اللہ او میرے شیعہ تقوی الہی اختیار کرو مقونو زینن ولا تقونو شینہ ساڑے واسطے بائی سے زینت بنو ساڑے واسطے بائی سے ننگو آر نہ بنو اگلا جملہ سننا وَجُرُّوا إِلَيْنَا كُلَّ مَوَدَّةٍ کردار اتنا بلند کر تیرا کردار بے کہ لوگ ساڑے نال محبت کریں جُرُّوا إِلَيْنَا كُلَّ مَوَدَّةٍ فرمایا کردار اتنا بلند کر تیرا عمل بے تیری امانت دیانت صداقت فرشناسی انسانیت رحم دلی ویک کے لوگ آکن جنا دا مرید دے کردار دا مالک اللہ جانے ہو حادی کری عظمت دے مالک اور میرے چھویں آقا دا فرمانے سادق امام فرمین دن کردار ایسا بناو لوگ توڑے کردار نوے کیا دن خدا بھلا کرے جعفر سادق دا اپنے شیعہ دی کردی سونی تربیت کر کے گئے اس وقت فرمایا کردار ایسا بلند کرو توڑے کردار دی وجہ تو لوگ ساڑے نا جرہ علینا کل موڈتن ورفو انہ کل قبیہ نا اور کردار ایسا بنا کرو توڑی وجہ تو کسی برائی دی نسبات ساڑی طرف نہ دیتی جا بشیہ ہندے ہی انجن مولوی ہندے ہی انجن زاکر ہندے ہی انجن بانی ادادار ہندے ہی انجن بنیاد نومیہ دھیان کریں جس مسجدوں نہیں چھوڑیا وہ بھلا تین نہ لٹے سی جلے امام بارگاہ لوٹ کے کھا گئے اس وقت فرمایا ایسا کردار بلند کرو توڑی وجہ تو لوگ ساڑے نا محبت کریں اور ساڑے مذہب نا ساڑے خاندان نا کسی برائی اور کسی عیب دی نسبت نہ ہوئے اگلا جو نہ فرمایا فینہو ما قال فینہ من حسن فنانو احلو دنیا چیہو جہی اچھائی تے نیکی ہے ہی کوئی نہ جنہی نسبت ساڑے نال دیتی جائے اور اساہو دے اہل نہ ہوئے دنیا چلہ نے ایسی اچھائی بنائی کوئی نہیں ایسی نیکی کائنات جہی کوئی نہ جنہی نسبت ساڑی طرف دیتی جائے اور اساہو دے اہل نہ ہوئے اور کائناتی جیسی برائی ہے ہی کوئی نہیں جیلی اللہ نے ساڑے نال منصوب کی تی ہوئے فرمایا کائناتی کوئی برائی آل محمد دنیا نسبت نہیں رکھتی لنا حقن بساخری جملہ لنا حقن فی کتاب اللہ ساڑا حق اللہ نے قرآن بیان فرمایا یاروہ فرما رہے لنا حقن فی کتاب اللہ اللہ نے ساڑا حق قرآن بیان فرمایا وَقْرَابَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ اَسْعَلِ قْرَابَتْ پِغَمْبَرْ نَالَحَي اَسْعَلِ بَيْتِ پِغَمْبَرْ هَي وَتَطْحِيرٌ مِنَ اللَّهِ اَسْعَوْ حَيْنِنَا نُوَ اللَّهِ نَيْ عَائِ تَطْحِير دَاتا کرکے ہر رِجْ سُو پاک رکھے جنانی طہارت تھی گوائی خدا نہیں رہتی اور پھر میرے آقا فرمائے لَا يَدْدَئِيهِ اَحَدٌ خَيْرُنَا اِلَّا قَذَّاب اِنَّا چَار کَمَّنَا سَاڑھِي لَاوَا جِلَا دَعْوَا کرے جو نانا حق قرآن نے بیان کیتا ہوئے یوں آلِ محمد حُمِن یا اللہ نے انہوں رِجْ سُو پاک رکھے ہوئے فرمایا سَاڑھِي لَاوَا دَعْوَا کری کوئی نہیں سکنا جیلہ کرے سی کذاب ہے جو اٹھا ہے اللہ نے شرف سے رفثانوں عطا فرمایا اور پھر آخر نے فرمایا اکسرو ذکر اللہ کسرت نال ذکر خدا کرو تسبیح و تحلیل و تکبیر و ذکر الموت کسرت نال موت نہ ذکر کرو سرکار امیر مومنین جنادہ پڑھا ہے قبر نو دے رہی لوگ آکھیں مولا جب تک قبر تیار نہیں ہوں دی کوئی واز چاہ فرماؤ این میتو اشارہ کر کے فرمایا اس تو بڑا بھی کوئی ہے وائز میت دے ہندیاں کسے واز دی کیا ضرورت فرمایا اس تو بڑا وائز کوئی نہیں اس دی طرف دیکھو خالی ہاتھ جا رہے اس تو عبرت حاصل کرو جمعے جا رہے انجھے تو سنٹرل نہیں فرمایا جنازے تو بڑا وائز میت تو بڑا وائز کائنار اس وقت فرمایا موت نو کسرت نال یاد کرو و تلاوت القرآن یار ماں کا فرمائنے قرآن دی تلاوت کسرت نال کرو تے مومن دے گھر قرآن مل لے ہی نہیں یہ قرآن دی ضرورت ہوئے تو تو دھور دے جالے لہا کے کہنو دیمنا پوے کھول لے ہی نہیں ساری زندگی فرمایا تلاوت القرآن کسرت نا ذکر تلاوت القرآن و صلات علن نبی اور فرمایا ساڑے نانے تے ساڑی آنبی دی آل تے صلوات کسرت نال پڑو فَإِنَّا فِي الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَشْرُ حَسَنَاتِ ہر صلوات دے بدلے اللہ دس نیکیاں عطا کر دے اور اسے واسطے محصوم نے فرمایا مومن دی صفات کیوں ہے ہر روز سو مرتبہ محمد و آل محمد صلوات اللہ ہر روز سو مرتبہ کتنی دیر لگ دیئے تسبیح درود دی پڑھتے چل دیاں پھر دیاں اٹھ دیاں بیٹھ دیاں اور فرمایا شب جمعہ روز جمعہ ہزار مرتبہ محمد و آل محمد درود پڑھے اور پھر میرے آقا نے فرمایا اِفَذُوا مَا وَسِيَتُكُمْ بِ تو انہوں اور میں نے خداف کر کے یاروہ فرما رہے لوں میرے شیعہ اس وسیعت نو یاد کر لو اس وسیعت نو یاد کر لو یعنی میں تو ان وسیعت کر رہا دو حفاظت فرماو یعنی اس لئے عمل کرو یاد کرو یعنی تو انہیں ذہنے چیز جملے موجود ہوں میں وَسْتَوْدِوْكُمْ اللَّهِ فرمایا میں تو انہوں اپنے اللہ دے سپرد کر رہے ہیں امام فرما رہے ہیں میں یاروہ امام تو انہوں اپنے اللہ دے سپرد کر رہے ہیں اور پھر فرمایا وَقْرَا عَلَيْكُمْ السَّلَامِ آخر دے یاروہ پھر فرما رہے ہیں نو میرے شیعہ تو انہوں تے حسن اسکری دا سلام ہوگئے ہیں اینہ بلندے قوالے ہو بندہ جنہوں زمانے دا امام دعا کر رہے ہوئے میرے محترم دین کردار دا نام ہے دین عمل دا نام ہے دین محبت دا نام ہے ہر مجلس سے جارز کر دا نا وجبات ہدا کر محرمات تو بچندی کوشش کر دین دا اعترام کر دین مزاق نہیں یلی دی دی چادر و فروان کی تھی عجر و قمال اللہ سوائے گمِ حسین دے کوئی گم نہ بکھو قیومتی دی دی بین نہیں یلی یارہ دیرات الحافظ و الحفیظ دیاں حق نہ دے کے بارے دین دی رہیے نبی دی دی آئی ام وڈی پر دے دار آئی جدا پہنچیے تھے شرابی دے در بارے حرامی شراب دے نشت بیٹھا پشتا علی دی 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 دے سارے انتو بڈا نقصان کیڑا ہوئے رو کے کھڑیا دیئے کیڑا کیڑا درد گنا وہاں کوئی حکم مسئیبت آئیے جو بھلیوں وہاں نہیں علی دی 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 کوئی ارمان جدا آج تا ہی نہ بھلیوں میں رو کے کھڑیا دیئے سارے انتو بڑی مسئیبت ہے میں جی پردے دارنوں تینجے شرابی ناول بولنا پر خجا تے شرابی دہ دربار خجا میں علی دی دہی تیری گوردیاں قدہ دایا دی گئی ہے نئی بھلدہ تیرا بجدے گھوڑے دھولانا نئی بھلدہ دامی دے چٹے دینوں میں علی دی دہی دہ لٹی بنا نئی بھلدہ واندیاں دریان واندیاں قدیاں تے تیرا تساٹھو حوکہ بچا گئی نانے دہ دین چونکہ ایامِ ازاد چہلم دے دین گزرین اکثر ازادارا چہلم کربلا منائے بس دو روایات اتنی ہی دامن وقت گنجے شے جدہ آئیے نا مختار دی شاہی تے قاتلان دے سر بھیجے آ مختار لوایاتیں ملے جدہ رمال کھ لیا سر وے کی خوشی ہوئے آبا کردکے دی بابا دعا کرے نا مختار خدا تیرا بلا کرے ساڑے پردے داران دے مرہم دا انتظام کی تئی میرے روندے پردے دار رہے نہیں تے جدہ قاسد واپس بنجن لگے آنا فرمائنا سلام ہی دی میں شکریہ یدا کریں تے مختار کو لو پچھیں شام دا قیدی پچھ دے حالے میرے اسگر دا قاتلی ہے عجروں کمال اللہ اور یہ دی وجہ کے آئے کی بلا امام دے جملے نہیں میں آدھا پہاں وجہ کے آئی جن دا چونتی سال دا کٹھے نا وہ ماں تھنڈا پانی پیتے چھار دی بیٹھی ہے جن دا اٹھارا سال دا کٹھے وہ ماں چھانتے ہی بیٹھی ہے تھنڈا پانی پیتے جن دے نو تے تیرہ سال دے نوخیز کٹھے وہ ماں چھانتے ہی بیٹھی ہے تھنڈا پانی پیتے اللہ جانے کیڑے رنگش کٹھے بطول دا پتر رباب دا بچنا جن دا چھے مہینے دا کٹھے نچانتے بیٹھی ہے قرآن دی قائد پڑھے نا وَلْوَلِدَاتُ يُرْدَيْنَا اَوْلَادَهُنَّا اَوْلَيْنِ قَامِلِينَ اللہ دا قرآن آدھے ہر ماں بچڑے نو دو سار دو 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 پڑھے ناوے میرے جمعنے جو دو پڑھے ناوے قرآن آدھے ناوے قرآن آدھے ناوے آنکھے آمیرے اسگردی تھانج دوے بی سفر کربلا چہلان اکثر حضادہ اور کربلا گئے دعا پہ مانگنا شلو سوئلے تک مہتنا ہوے جب تک مظلوم دی دیارت آدھا داران دی اصرات انیے چاور دیارے بھیراوا دیا مہت مان رئیا قیر وحیت جنہی ملدہ جو علی دیا دیا کیر رنگ چھویر کی دیس میں آدھا قدہ تجربہ کرے جدہ زوار کر بناوے دنو نظاران دیوے سنے وطن واندھا اسی جدہ حسین جیہا بھیرا جہن دے غادی جہ مار اور جنادے اصغر جے بچلے اللہ جانے بھیرا مہوا خوبیا کیر رنگ چھویر کی دیوہ سین کوئی کلم کوئی ذاکر کوئی خطیب کوئی تاریر نہیں رسا سکتی میں دو مثالات کردہ میں پہلی رفع دو ہزار سولہ مظلوم دا چہلا منائے کربلا جدہ میں بھی سفر مظلوم دی ذری تے پہنچا ہے کیرانی ذری پکڑی کھڑا ہے رو رو کے کھڑا دا یکبر دا بابا میں او کھایا آدھائی لمبا پر کر کے تیرا زوار ایک سوال پچھے لائے اتنا دسا داوی دیدی گر کلیا اصغر دفن کی ویٹی آدھائی تیرے میمان درگی آن سوکھے نہیں ہونے پدر دفن کرنے یہ زواریوں کو جب چھڑا ہے داوی دیدی گر کلیا آسگار کی ویٹی نوزہ جملہ تاکے تیری بات دیدر افتو جو جائے پچھلے سال میں مظلوم دی ذری تے پھلا ہم بابی سفر آئی ایک سامنے پاکستانی زائر کھڑا ہے جانے کندی آتے چار یا پچھ سال دی دی کوشش کریں دائی جو ذری دبو سا دی لے دھکا لگیا واپس آوے دائی وات کوشش کریں دائی پانی یا ست منٹ کوشش کریں در میں پچھے کھڑا او بچی وے کیا دیا بابا بس چکر تھک بھی آس میں مظلوم دی ذری دیا کھڑا 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 دو مظلوم بابا آج دین دین بابی دال تنی محبت اللہ جانے کی عجیہ ویلا جد اللہ شاہ جاہ جاہ تھک بھی آس عجروں کو مل اللہ کھڑا 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 خدا لے ونجی دعا پی مانگنا چالے حتمل روم دی کبرے مقدس نال محصول کھڑا زرید دیوان کے ویکھیں جدہ زوارہ دے جوہے نو نندے جڑیا چار دے آرے بھیرا دیا مہمان رہے جڑے ہو وارے سے میکہ لکھ جملہ عجیب جملہ ایک محقے گالم لکھے انہاں گھے کائنات دے پہلے وارے سنجنہ سال بعد کبریں ڈٹھیا کوئی آدھے چار دن ایک جملہ ہو رکھنا جانا کتنا سا قید رہیے کوئی آدھے چار دن کوئی آدھے چھے دن کہے لکھے چھے مہینے کہے لکھے ایک سال ضعیف ترین روایات مطابق پونے دو سال چار دن تلے کے پونے دو سال میں آدھا بھام لحظہ قید رہیے ہائی تالی دی دی شام گھر گھو گئی ہوئے آلی دی 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 جتی شام رائی ہوئے بھامے اسے سال ولیے بھامے سال بعد ایک کائنات پہلے وارے سنجھ نہ آجا گبران نکشی چار دن بھرا واردی مہمان رہیے چوی سفرہ سجادہ خیام کرتا یوری اما میں وطن ورنے میں کربلا روا کوئی پھردے دار مروے سی میں جدہی کربلا ونجا میں دروازے تبے کے ویدھرا ناج نا زوار آخری دن کوئی دروازے دول کوئی بازار چھول دے میں یو جا یاد آدھار جی چھن سامان بس سات رکھان دے بار نوال لے زوار نوال خیال کرے میں اکبر دے باب دا فری سلام مکربلا دی اگلی زوار بھجدے ودی انر مظروم دی زرید جان پونے گل نال کیا دن اللہ جانے ود کربلا ون ہو رہی کوئی نہ میں آدھار دار تو کربلا چھوڑے دے اروپوں میں جوی سفر بہی نرمی بس آخری وین اٹھائے سجرات جان بھویا حسین بھین دا چھیکڑی سلام اللہ جان وطالی کربلا آوے یا کھوڑی دا اور پڑو تاریخ ہوت نہیں آسگی کربلا آخری سلام کر کے اوئی مل دے محمد جدر تائیں بھیرا ہوا دیا کبرہ نظر آدیا مڑ مڑ کے سلام کر کیا دی گئی بھیر دا چھیکڑی سلام میرے کبلہ ساد تو دعوی نت لکھے ہر پرددار سوال ہو یہ نہیں اٹھی اسگر دی اممہ ربا سید سجاد پوچھ ہے ہاں اممہ تُس ہوت نئی ولنا رو کے بیٹھی سجاد کہڑا وطان کہنا وطان میرا اسگری کربلا سمگیا تیرا بابا کربلا اے سجاد میں کوئی وسر دے قابل رہیا دو روایات جو ایک روایت کی بلائے لکھی جدہ رنی نو بدول دی شریفہ نو دیا نو نو پیار یا ان لے پیانی دیا دیا بھر جائی اما موی آ مرد کوئی نہیں ہوئے دا جد آلی دی آکھ کر دی آری میں وطان ور رہے اُٹھ اے ما آش دی سرد آردی کابر داؤ اوے کیا دی نب دی نہیں میں وطان دی ولی ہوئے نہیں میرا سرد آر دو واد رہ تُس سا پیو پتر آش آش آد بھدی دھی آن میں چھا تیر نب سرد تیری رو رو کیا دی آئی حرم لاغ تیری آپڑی اولاد خوئی انہا للہ وانہا علیہ العجیون وآخر الدعوات انہا انہا الحمدللہ رب العالمین اللہ من نسلوک زیادتا في العلم برکتا في الرزق وسیحة في الجسم وطولا في الحیاء